ہم نے پرماتمہ کو پہچاننا ہے کہ who is god پرماتمہ کون ہے کیسا ہے اور کہاں پرمان ہے جو ہم بتا رہے ہیں بغیر پرمان کے تاج تک ہم سب کی باتوں ببیسواس کر ہی رہے تھے پر اب ہم بنا پرمان ماننا نہیں کتی بھی کسی کی بات کو کیونکہ ہم دودھ کے جلے ہوئے ہیں اور چھاچ کو بھی پھوکیں گے تب ہم بچے رہیں گے تو ابھی تک جو گیان ہمیں ملا سارا اگگیان پراب تھا اب پرماتمہ کو پہچانیں گے پرمانوں سے دیکھیں گے اور جانیں گے پھر ہم بگوان پالیں گے بگوان کا پانا تو بالکل آسان ہے کچھ بھی نہیں کرنا ایک منطرہ کو دیے جائیں گے دینی کریا کرتے ہوئے ان کا جاب کرنا ہے ست سنگھ سننا ہے اور پرماتمہ کے لئے ست سنگھ میں بھی آنا ہے اور پن کرنے ہی ہوتے ہیں تو درمدارمک وقتیوں کے پہلے لکسن ہے علی بگوان مل جاگا اور دان دیے دن گھٹے نہیں پرماتمہ کہتے ہیں دان سے دن نہیں گھٹا کرتا چڑی چونس بھر لے گئی ندی نہ گھٹے و نیر اور دان دیے دن گھٹے نہیں کہہ رہے صاحب کبیر یعنی پرماتمہ اپنے آدیس دے رہے ہیں جو اس ساستر نو کل سادنہ کے نسار دان دے گا گروہ بن مالا پھیرتے گروہ بن دیتے دانے گروہ بن دونوں نصفل ہیں تے پوچھو بید پران یعنی کپاتر کو دیا ہوا دان سے پھل نہیں ہوتا سوپاتر یعنی گروہ کے دوارہ دان کرے پھر دیکھو کیسے نہ پھلے گا آدیس پرماتمہ کا وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں بھگوان کیسا ہے کہاں ہے اور ابھی آپ نے مہرسی داند کے بھی دھان کو پڑھا سچتار پرکاس میں کہ بھگوان نراکار ہے حرونی کے ان انجنیروں کے دوارہ کیا گا انواد ہے آریہ سماجیوں کا آریسمہ پرماتمہ سفر لکھا ہے کہ راجہ کے سمان دیکھنے یوگے ہیں اور جن ماں پرسوں نے پرماتمہ کو دیکھا آدنیا گریبدہ صاحب جی نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ارس کرس پر سفید گمٹ ہے جہاں پرماتمہ کا ڈیرہ پھر کہتے ہیں سفید چھتر شر مکٹ وراج ہے شرپ ہے سفید چھتر ہے مالک ہے اور مکٹ ہے دیکھتنا اس چیرے نو تم سچ سادنا نہیں کرتے پرمسند ملے نہیں تو تم اس چیرے کو اس پرماتمہ کے اس شروع کو نہیں دیکھ پا رہے ہو جس کے سر پر مکٹ ہے اور اوپر چھتر ہے سنگھاسن پر وراج مان ہے ارس کرس پر سفید گمٹ ہے گمٹ ہے جہاں پرمیشور کا ڈیرہ ست لوگ ہیں اور وہی وید بتاتے ہیں وہی وید بتاتے ہیں وہی آنکھوں دیکھا وہ ماں پرس بتاتے ہیں جن کو بھگوان اپنے ستھان پر لے کر گئے تھے وہاں پر چھوڑا تھا اور وہی پرماتمہ سویم بتاتے ہیں پھر تانسانیت سمجھ مات جائے گا کیسا ہے بھگوان آپ دیکھئے وید ریگ وید نو اور دس منڈل اکٹھے انوادی تھے اس کے یہ انواد کر رکھا ہے یہ دیکھئے گا پرکاسکیں ساروڈیسی کاریا پر تینیدی سبھا مہر سیدان بھون رام لیلا میدان نئی دلی انواد کرتا یہ ہے مدرک پرنس آف سیٹ پرنٹرنس پندرہ سو دس پٹو دی ہاؤس دریاغن نئی دلی سے اب اس کے اڈرگ وید منڈل نمبر نو سوکٹ نمبر چھاسی کا اور منطر نمبر چھبیس ہتا اس لیتے ہیں پہلے ریگ وید منڈل نمبر نو سوکٹ ایٹی سکس چھاسی کا منطر چھبیس اس میں کیا کیا ہے کہ یگ کرنے کیا نواد کیا انہوں نے خود نواد کر رہا کھاری سماج کے آچاریوں نے اور جو بھگوان کو نرہکار بتاتے ہر وید کیا بتاتے تو انہیں خاک جانے ہے ویدوں کو اور پھر نیو کہہ رام پال جھوٹھا پرچار کر رہا ہے میں رشید آند کا جو ٹھیک اور جھوٹھا کہہ اس میں کیوں پرچار ہو گیا سچا ہی کہی ہے دیکھو یہ خود نواد کر رہے ہیں کہ یگ کرنے والے یجمانوں کے لئے ہم چھوٹیس ممنطر پڑھ رہے ہیں یگ کرنے والے یگ مانے دھارمی کنشتھان سادنا کرنے والے یجمان مانے سادگوں یعنی بھگتوں کے لئے پرماتما سب راستوں کو سگم کرتا ہوا ان کے بھگنوں کو یعنی سنکٹوں کو مردن کرتا ہے ناس کرتا ہے ان کو پویتر کرتا ہوا اور اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا وہ ہے کانتی میں پرماتما آپ دیکھو انہوں نے اس کا ارث سروجہ کر دیا کبیر کا یہ دیکھو یہ ہے کبیر ہم کبیر بولاں بے کبیر ہم ویدوں کو بید بولتے ہیں یا کبیر اس کو انہوں نے سندی چھید کر چھید کر کے ایسے لکھ دیا اور ارث کر دیا سروجہ یا لکھنا تھا وہ کبیر دیو کبیر دیو دیو مانے پرماتما کبیر بھگوان ویدھت کے سمان کریڈا کرتا ہوا ورنی پرس کو یعنی اچھی آتما کو پرابت ہوتا ہے اب یہ کنسیپٹ کلیر کریں گے اس کو دیکھیں گے کہ کبیر مانے کبیر دیو ہونا چیئے یہاں پر کبیر صاحب بھگوان کی مہیمہ چل رہی ہے اور بھگوان کی مہیمہ میں کبیر سبد ہے تو کبیر دیو یہ کبیر مان لو کبیر دیو لکھ دو یہ کبیر دیو ہم کبیر دیو کہے جہاں ہن کبیر یہ کوئی ماننے ہیں تو یہاں اگر انواد صحیح کریں گے اس کا تو کبیر دیو لکھ دو جیسے یزروید ہے اپنا اتماؤں آج ہم نے کمپوٹرزاں ہی بنا لیے اور ایسے ایسے جتیل پرسن کا حل کرتے ہیں ہمارے بچے بیٹی بیٹیاں بچے تو یہ تو کچھ بھی کوئی نا آپ کے لئے سمجھنے میں وہ ایک دو روٹی کے لئے ماتھا پہ چاہی سولہ سال کرتے ہو اور یہاں دو منٹ میں سمجھا دے گا یہ دا صاحب کو ساری بات سمجھنا جائے گی بھگوان پا ہوں گے ست لوگ چلیں گے اب سارا پڑھ لیا بیس سال بالک پڑھا دیا پندرہ سولہ ورس پڑھا پھر مرتی ہو جب بالک کی بتا گیا پڑھا پڑھا اور یہ کیا واقعہ بھی ورث نہیں ہو سکتا جو دا صاحب بتانے ذا رہا ہے کہتے ہیں کبیر کمائی آپ نے کدینا نسپلدہ اور ساتھ سمندر آڈنے پڑھا ملے آگا ہوا یہ جو سادنہ دا صاحب کو دے گا کبھی ورث نہیں ہو سکتی آپ کی ایک سانس بھی کھالی نہیں جا سکتا اس کی کمائی ملے گی وہاں پر اب دیکھو یہ دروید یہ مہرشی داند کا ہی انواد ہے آریے سماج وڑوں کا یہ یہ دروید اور پرکاس ہے کہ سارو دیسی کاریے پر تینیدی سبھا دو بٹا پانچ مہرشی داند بھون رام ڈلا میدانی دلی سے مہرشی داند سرسواتی دوارہ اس کا انواد ہے پرنس آف سیٹ پرنٹریس پندرہ سو دس پٹھو دیا اس دریاغنی دلی سے چھپا ہے اس کے چھتیس میں دھائے کو آپ کو دکھاتے ہیں پرثم منتر میں یہ ہے یزوروید اور سٹھ تریسو دھائے چھتیس میں دھائے ہے اس کے پرثم منتر میں یجو سبد ہے یہ یجو سبد لینا ہم نے اس کا عرض کیا کیا مہرشی داند نے یہاں دیکھنا یہ کیا ہے یجو کا عرض یجوروید کیا بلکل صحیح لکھا یدھی اس یجو سبد کا کوئی عرض تو بنتا ہے یجو مانے سادنا پرماتمہ سے ملانے والے منتر اس کا کچھ انے عرض کر دیتے تو یہ کیسے پتا لگتا گیا مہرشی داند کی ہے اس بک کی ہے یہاں یجوروید لکھنا انیوار یہ تھا جب کیا کیاولی یجو ہے یہ یجوروید لکھ دیا بلکل صحیح کیا یہ صحیح انواد ہے اور اس کا عرض کر دے یہاں کبیر دیو کبی ہوتا تو لکھنا چاہیے تھا کبیر دیو اگر اس کا عرض کر دیں تو کیسے پتا سلے گا وہ پرماتمہ کون ہے جو یہ لیلا کرتا اس کا نام کیا ہے تو یہ کبیر دیو لکھ دیتے کبیر دیو ہم اس نے کبیر پڑھ دائیں ہاں کبیر وہ کو بے بولتے ہیں ہم اس لئے اب بھرنس کر کے اس کو کبیر صحاب کہنے دائے گے دیو من صحاب کو رام کو گوڑ اللہ کو خدا کو تو اب ہم پھر آتے ہیں ریگوید مندل نمبر نو سوکت نمبر چھاسی کے منطر چھبیس پر اب ہم یدروید رکھ دیا ریگوید اٹھا لیا اور یہ بھی انہی آریے سماج کے آشاریوں دوارہ آریے سماجیوں دوارہ انواد ہے یہ دیکھئے گا ریگوید مندل نمبر چھبیس مندل نمبر نو سوکت چھاسی کا ریگوید مندل نمبر نو سوکت چھاسی کا مندل چھبیس کیا لکھا ہے کہ یگ کرنے والے یزمانوں کے لئے پرماتمہ یعنی سادنا دھارمک انوشتھان یگ مانے دھارمک انوشتھان کرنے والے یزمان مانے بگتوں کے لئے پرماتمہ سب راستوں کو سگم کرتا اس کے راستے کھول دیتا ہے ان کے بگنوں کو یعنی ان کے سنکٹوں کو مردن کرتا ہے ناز کرتا ہے اور ان کو پویتر کرتا ہوا اور اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا وہ ہے کانتی میں پرماتمہ کبیر دیو یہاں لکھنا چیئے تھا کبیر دیو کبیر دیو ویدھوت کے سمان کردہ کرتا ہوا ورنی پرس کو پرابت ہوتا ہے اچھی آتما کو ملتا ہے پھر دیکھنا رگوید مندل نمبر نو سوکت چھاسی کا مندل چھبیس پڑ دیاستائیس میں جو پرماتمہ دھو لوگ کے تیسرے پرشت پر ویرازمان ہے اب اسے کیا سید ہو گیا کہ وہ پرماتمہ دھو لوگ یعنی اس تیجوں میں ست لوگ کے تیسرے پورسن میں تین بھی بھاگ ہیں ست لوگ کے آپ کو بہت بار بتایا ہے بھاہی اکسیتر میں بھاگ بگیچے ہیں جرنے بے رہے ہیں سندر ہیرے پنوں کے وہاں پر جیسے یہاں پتھر کے پہاڑ ہیں وہ ہیرے پنوں ان کے ہیروں کے پہاڑ ہیں اور وہاں پھل دار ورقس ہیں صدا باہر ورقس ہیں اور دوسرے بھاگ میں نر اور ناری ایسی سرشتی ہے جیسے آپ کی یہاں پر لیکن سریر ورد نہیں ہوتا وہ مرتو نہیں ہوتی کوئی دکھ نہیں کوئی ابھاؤ نہیں کوئی روگ نہیں کسی پرکار کا اور تیسرا جو پورسن ہے اس میں کیول ہن ساتما رہتی ہیں جو only نر رہتے ہیں اور اس کے اس میں ایک ستھان ہے جہاں پرماتما سومی ورازمان ہے گمج ہے رازہ کے سمان بیٹھے ہیں وہاں پر پرماتما سنگھ آسن کے اوپر شرپ مکٹ ہے سویچھتر ہے بہت بڑا حالی سان ان کا مکان ہے پرماتما جا رہے ہیں اب یہ تو سپشٹ کر دیا کہ وہ پرماتما تیسرے جھولوں کے تیسرے پرشٹ پر تیسرے ستھان پر بیرازمان ہے تیسرے پورسن میں اور یہ اور یہ سماد اور یہ اس کے پرور تک مہرشی دانند کیا کہتے ہیں ایک جلک فیر دکھا دوں یہ ستیارت پرکاس مہرشی دانند کا انواد ہے یہ انبھاؤ ہے یہ نراکار بتاتا ہے بگوان کو یہ کہاں سے چھپا ہے کنیاتما ان کی پالے سے نہ اترے گی اتنے آپ کے سمجھ مناو ہے ایک سچمچ یہ اتنے انجان تھے اگیانی تھے اصلی اور نکلی نوٹ ساتھ ساتھ دکھائے جائیں گے تب ہی ہم سمجھ پائیں گے یہ کہاں سے پرکاسی تھے آچاری اپرنٹک پریس دانند مٹھ گوانا مارگروہ تک سے اس کے دیکھئے گا یہ آپ نے پہلے ہی پڑھا تھا پھر دیکھ لی سبتم سملاس میں یہ سبتم سملاس ستیار پرکاس کے ایک سو چمن پرسٹ پہ پرسند کیا کسی نے اسور ساکار ہے نراکار میری سی داند کہتے ہیں پرماتما نراکار ہے سپرسٹ ہو گیا اب ہم پھر آتے ہیں رگوید انہی کے ناریت سماجیوں کا نواد ہے یہ رگوید ارپنی آتمو اگر داس اس کا نواد کرتا اور آپ کو بتاتا تو یہ اب اس سے بھرمیت کرت پہلے کہہ رہے تھے رام پالنا سنسکرت نہیں آتی تو ان کا پھر دعو لگ جاتا عام آدمی یہ سمجھ لیتا اب اس سنسکرت تو جو جانتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں یہ ابھی تھوڑی سی کمیت روٹی آپ کے ضرور رہ جاتی ہے کتہ نہیں کتہ ہے تو وہ ابھی نہ چھوڑی بگوان ہے ان انجینیروں دھوارا کروایا دیا انواد ان کی وہ دیوہ پتھر گیر دیا جب یہ سچے سلوک فرماتوان انواد کروایا فرماتوان کیا نہیں کر سکتا جیو کا کیا وقت ہے چور چوراوے تو بڑی گاڑے پانی میں وہ گاڑے وہ اوپر آو نو سچائی چھانینا اب پھر دیکھو یہ آم نے پھر رگوید منڈل نمبر نو دس اٹھا لیا اور اس کے انواد کرتا یہی یہ پرکاسک بھی وہی ہیں یہ انواد کرتا مدرک پرنس آفشیٹ پرنٹرز پدرہ سو دس پٹھو دی ہوں تریاغن نئی دلی سے اب ہم رگوید منڈل نمبر نو سکھ چھاسی کا منطر سب بھی ستائیس پڑے دیا ستائیس میں ہم نے پڑھا کہ جو پرماتما دھو لوک کے تیسرے پشٹ پر رہتا ہے ویرازمان ہے اسے سے دو گیا بگوان ایک ستھان پر رہنے والا ایک دیسیہ ہے اور وہاں سے گتی کر کے آتا ہے یہاں دیکھنا اب رگوید اسی منڈل نمبر 82 کا منطر ایک اور کتی سپس کر دے گا منڈل نمبر نو سکھ 82 رگوید کا اور منطر ایک ہے سوم مانے سروت پادک پربھو سب کی اتپتی کرنے والا پرکاس روپ سدگنوں کی ورسہ کرنے والا اور پاپوں کا حرن کرنے والا مہرسی کا پاپ کا کاٹ نہیں سکتا اور وید کہتے ہیں پاپوں کا حرن کرنے والا وہ ہے راجیو راجیو راجہ کے سمان یہ دیکھو 279 پر پڑیا ہم نے کہا دینے سوچ پرشت بدل گیا ہوگا اب 270 روپ راجیو کے راجہ کے سمان یہاں تے لکھیا راجہ کے سمان راجہ کے یہاں آگیا سمان راجہ کے سمان درسنی ہے دیکھن جوگا ہے ساکار ہے راجہ کے سمان سنگاسن پر بیٹھا ہے اور وہ برچویادی لوگ لوگ انتروں کے چاروں اور سب دیمان ہو رہا ہے وہ ورنی پرس کو جو درد بھگت ہے اس کو پویتر کرتا ہوا ملتا ہے اس کو پرابت ہوتا درد بھگت کو اچھی آتما کو جو درد بھگت ہے جس پرکار ودھوت سنہ والے شتھانوں کو آدھار بنا کر پرابت ہوتا ہے اور دیکھو پھر کیا کس ادھے سے لے کر آتا ہے یہ پرماتمن ادھے سے اپدیش کرنے کی اچھا سے آپ مہاپورسوں کو پرابت ہوتے ہو آپ اتیند گتی سیل پدارت کے سمان یعنی بہت تیورتہ سے ہمارے ادھاتم یگ کو پرابت ہوتے ہو آپ قویر دیو ہیں وہ صد کر دیا تھا آپ قویر دیو ہیں آپ قبیر صاحب ہیں سود شروپ ہیں ہمارے پاپوں کو دور کر کے ہی امر پرمات ہم کو سکھ دیں اپنا اتما موتی مقتادر ستنا ہی یہ جگ ہے سب اندرے دکھت کے تو نین چسم ان کا پھر موتی آ اندرے یہ کہاں تھے مہرشی ودوان گچھامی گچھامی سنسکر تنے گھوٹے بیٹھے تیرے ککا پتا نہیں وید ایک ستان پر رہتا یہ نراکار بتاتے ہیں آری سماج کے اچاری اور مہرشی دانند اور پرماتمہ کسی لوک منی رہتا تو خاک ودوان تھا یہ کیا جان انہوں نے بیدوں کو کو جان دوسر سوچ گچھ موسیقی